اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے ملک میں پروفیشنل باکسنگ کا بینلقوامی پہچان اور رینکنگ کے ساتھ آغاز ہو گیا ہے پاکستانی باکسنگ پروفیشنل باکسنگ میں بھی عالمی سطح پر نام روشن کرنے کے لیے تیار ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں نمود مطلیم پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کا آغاز مارچ دوہزار سکرہ میں تب ہوا جب یو بیو کے تحت پاکستان میں ایک اپریٹی باکسر کا مقابلہ پاکستانی باکسر نازی بلوش نے ہوا بینلقوامی باکسنگ کی تنظیم کا یہ سپر بینچم بیٹ انٹرنیشنل ٹیٹل تھا جو پاکستانی باکسر نازی بلوش نے جیتا اور عالمی سطح پر رینکنگ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی خلالی پر قرار پائے پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کا بقاعدہ پریٹ فارم نہ ہونے کے باعث کھلالیوں کو دوسرے ملکوں میں جانا پڑا اسی کمی کو دیکھتے ہوئے نیو ساؤس ویڈز ٹائٹل میڈل ویڈز کے فاتح اور پاکستانی اولمپین رشیر بلوش نے پاکستان کی عالمی تنظیموں اور انڈیو ایسٹیفک پروفیشنل باکسنگ فیڈیشن اور ورل باکسنگ کانسل کے ساتھ اتحاد کر کے پاکستان میں بقاعدہ پروفیشنل باکسنگ کا آغاز کیا اور رشیر بلوش پاکستان پروفیشنل باکسنگ فیڈیشن کے پہلے صدر اور اشد محمود پہلے سیکٹری جنرل بنے باکسر وہ بیکار بیٹھ رہتے ہیں وہ اپنی جو اہلیت ہے جو قبلیت ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ بس پلیٹ فارم نہیں ہوتا پاکستان پروفیشنل باکسنگ فیڈیشن نے ملک میں پاکسنگ کے پروپ کے لیے جہاں کھلاڑیوں کی تربیت اور انہیں پلیٹ فارم دینا شروع کیا وہی ریفٹریز اور ججز کے کوسٹس کا بھی آغاز کر دیا ہے جس میں بینرکوامی ریفٹریز اور ٹرینرز پاکستانی امپائرز اور کوسٹس کو تربیت دے رہے ہیں پاکستان میں یہ پہلی متواہ ہوگا کہ خواتین کو بھی پروفیشنل باکسنگ کا پلیٹ فارم مجسر ہوگا ایمیچر باکسنگ کے بعد پروفیشنل باکسنگ کا پاکستان میں آغاز خوش آئند ہے اس حوالے سے پاکستان پروفیشنل باکسنگ فیڈیشن کا کردار ہاتھا اہم ہوگا نمود مسلم پاکستان ٹیلیویر نیوز اسلامباد